اسلام علیکم کچن وید منظر میں خوش آمدید آج ہم بہت ہی مزے کی مٹن کڑاہی بنائیں گے مٹن کڑاہی بہت سارے طریقوں سے بنائی جاتی ہے آہستہ آہستہ ہم سب طریقوں سے ہی مٹن پکانا سیکھیں گے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ریسپیز آپ کو ملتی رہیں بکرے کا گوشت ہم ایک کلو لے لیں گے اچھی طرح ساف کر لیں گے اور اس کو ووش کر لیں گے کالی مچ بسی ہوئی ہافٹی سپون لے لیں گے لسن کے پانچے جوے لے لیں گے پریشر ککر میں ہم سترہ منٹ کے لئے گوشت کو اُبا لیں گے جب ویٹ حرکت کرنے لگے گا تو ہم ٹائم نوٹ کر لیں گے لسن کے جوے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کالی مچ بھی ہم نے ڈال دی اور ڈیٹھ کپ پانی ڈال کے پیشر ککر بند کر دیا اور چولے پر چڑھا دیا گوشت ہم زیادہ نہیں گلائیں گے تھوڑا کھڑا کھین گے سترہ منٹ لگیں گے اتنی دی میں ہم اپنی سبزیاں کار لیتے ہیں پیاز اور ٹوماتر ہم کار لیں گے کٹنگ بورڈ کا استعمال کریں اکثر خواتین کے سبزیاں کارٹ کارٹ کر ہاتھ خدرے ہو چکے ہوتے ہیں اس لئے کٹنگ بورڈ یوز کرنے کی عادت بنائیں پریشر ککر کا ٹائم پورا ہو چکا ہے گوشت ہمارا گل چکا ہے تھوڑا ہم نے گوشت کو کھڑا کھڑا رکھنا ہے تاکہ مسالے میں ڈال کے بھونتے ہوئے ہمارا گوشت بلکل ہی گل نہ جائے ضیابہ گل جائے گا تو بلکل اچھا نہیں لگے گا پانی نہ ہونے کے برابرہ یہ ہم بھونتے ہوئے یوز کر لیں گے جو پانی رہ گیا ہے ہلکا پھلکا اب ہم مسالہ تیار کریں گے انگریڈینٹس نوڈ کر لیں مک 1 ٹی سپون سوک میچ پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون دنیا پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون ادھک لسن پیسٹ 2 ٹیبل سپون سبز میچیں دمیان سے کار لیں دو عدد ٹوماٹر سلائس میں کار لیں تین میڈیم ہیں دو سپچاس کرام وزن ہے یعنی ایک پاوڈ ٹوماٹر ہیں یہ پیاز لمبائی میں کار لیں تین میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے میں نے دو سپچاس کرام کوئی لے کپ پانیشنگ کے لیے میں نے ادھرک باری کار لیا تین سبز میچیں لے لیں اور ان کے بیٹھ نکال لیے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو باری کار لیا ہے ادھرک کو لمبائی میں ہاف کپ دہی یوز ہوگا کڑائی میں ہم اویل ڈال دیں گے اور جب اویل گرم ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر جو ہم نے پیاز کٹا ہوا سلائس میں وہ ڈال دیں گے اور اسے لائٹ براؤن کر لیں گے پیاز کو ہم نے ڈارک نہیں کرنا لائٹ براؤن کریں گے ہم پیاز کو میڈیم فلیم پر ہم اسے لائٹ براؤن کر لیں گے پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ادھرک لسن پیس ڈال دیں گے ایک ڈیڑھ منٹ ہم اس کو بھون لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم باقی مسائلیں ڈالیں گے نمک سرخ میس پاؤڈر زیرہ پاؤڈر ہلدی دنیا باؤڈر تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے تاکہ ہمارے مسائلیں نہ جل جائیں جو ہم نے اب اس تمام ڈال لیں اور اس کو ایک منٹ کے لئے ہم بھون لیں گے اب اس کے اندر ہم تمام ڈال شامل کریں گے ساتھ ہی سبل میچیں بھی شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے گرم سالہ پاؤڈر بھی شامل کر دیں گے بعض لوگ گرم سالہ آخر میں ڈالتے ہیں ہم تمام ڈالیں گے تمام ڈال کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے مسالہ ہمیشہ میڈیم فلیم پر بھوننا چاہیے زیادہ تیز آگ نہ کریں ورنہ جل جائے گا جب جل جاتا ہے تو سارا ہی مزہ خراب ہو جاتا ہے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے ٹرمارٹر بھی گل چکے ہیں اچھے سیکے سے اور بھون چکے ہیں اب اس مسالے کو ہم تھنڈا کر کے گرائنڈ کر لیں گے جگ میں ڈالیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے سات میں دہی ڈالیں گے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا پیسٹ بنا کر ہم نے اسے دوبارہ چھولے پر چڑھا دیا ہے آگ ہم نے میڈیم کر دیا ہے اور اس کو ہم سلسل چمچ اس میں ہلاتے جائیں گے جب اس میں بابلز آنا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس کے اندر ابلہ ہوا جو گوشت ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ پیسٹ آپ ایک دن پہلے بھی بنا کر رکھ سکتی ہیں خاص طور پر آپ نے کسی کی دعوت کی ہے دعوت والے دن تو بہت سارے کام اور بھی ہوتے ہیں تو آپ ایک دن پہلے یہ پیسٹ بنا کر فیج میں رکھ دیں اور دعوت والے دن آپ جس اتنا کریں گے کہ گوشت کو بوائل کیا اور اس مسالے کے اندر پیسٹ کے اندر ڈال کے اس کو بھون لیا تو جڈ پٹ آپ کی مٹن کڑا ہی ریڈی ہو جائے گی جب اول اٹنا شروع ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر گوشت ڈال دیا اور اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے بھون لیں گے دس منٹ کے لیے ہم اس گوشت کو بھونیں گے کور نہیں دیں گے ہم اس کے اوپر اسے اسی طرح کلا ہی چھوڑے رکھیں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو ہم بھونیں گے دس منٹ سے زیادہ بھوننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اوور کک بھی کریں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا عید کے موقع پر جو خواتین ہماری جنہوں نے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے اور کوکنگ بھی لازمی کرنی ہوتی ہے کھانا بھی لازمی راڈی کرنا ہوتا ہے چھوٹ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ پیسٹ ایک دن پہلے عید سے بنا کر رکھ سکتی ہیں عید والے دن گوشت آیا اس کو بوائل کیا اور پیسٹ میں ڈال کے دس منٹ میں ریڈی کر لیا مٹن کڑائی ہماری تیار ہو چکی ہے اس کے اندر ہم نے تین عزت سبر مچیں ڈال دی لمبائی میں کٹا ہوا ادرک ڈال دیا اور سبر دنیا بھی ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا دو ٹیبل سپون تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم نے بچا لی ہیں وہ ہم بعد میں سجانے کے لیے استعمال کریں گے اس کو ہم دو منٹ کے لیے دم لگا دیں گے تاکہ یہ سبر مچ ادرک کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھے طریقے سے گوشت میں جذب ہو جائے ہماری مٹن کڑائی تیار ہے دیکھیں کتنی اچھی اور زبردست طریقے سے بنی ہے گوشت بھی زیادہ نہیں گلا بلکل ٹھیک ہے لک بھی دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے مزیدار مٹن کڑائی تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میڈیو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی مزے مزے کی ریسپی آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ